پرم پتہ پرم آتما سابن کرپال دے چھرنا دے وچھنیم شکار ہے جنہ نے گریب آتما تے رحم کیتا دیا کیتی تے تفضی آتما نو ٹھاریا وہ دیا کیتی جڑی جوان بیان نہیں کر سکتی گی جوان نو تاگتی نہیں کبیر صاحب نو پچھیا کی تسی گرو دلیا بیان کر سکتے ہوں جو تھوانو گرو نے دیتا کی تسی او دس سکتے ہوں بیر سیوکن لگے جوان نو اتاگت نہیں یہ وہ حالت ہو جندی ہے جو میں گھونگا گھڑ کھا لے اگر آپا اس تو سواد پوچھئے وہ دس نہیں سکتا گا ود تو ود وہ نہ چٹپ سکتا ہے اے نہیں خوشی جار کر سکتا ہے اے دو ود بیچارے دے جوان نہیں گھونگا ہے کہت کبیر گھونگے گھڑ کھایا پوچھے کہنا جائی ہو چھے پوچھئے کی کوئبا کیوں کیوں دیا کو پیار جو دتا ہے اے نا ملنوں ملدہ ہے نا کھیتاں جو با سکتے ہیں نا حکومت ناڑا سیوسنوں حاصل ہی کر سکتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے اے نمرتا دا اتھیار او بھی جے پرماتما کرپا کر کے سانو نمرتا بخش دے دے توانو پتا ہے کل ابرائے صاحب نے انگریجان دے سوال جو آف دے وچ کافی کشن نمرتا بارے توانو دسیاسی گا کہ نمرتا کی چیز ہے قدو عمدی ہے جیسی بارو نمرتا دکھونے ہیں تو ایک توکہ عمدی عمدہ ہے سچی نمرتا ہو ہی ہے سچا تیاغی ہو ہی ہے جینو سب چیزاں حاصل ہون پھیر ہو انہ چو اپنا مو اپنا پیار کر دے جے ملے کشنا پوکادا تیاغی ہے انہوں کا بھی نمرتا ہے جیس واسطے سنت مہاتمہ جدوں بھی ہوندے ہیں پوسانو پولڑ جیوانو بڑے پیار نمرتا سکھوندے ہیں کہ پیاریو اے جیڑا تھوانو انسانی جامہ ملیا ہے اے سدارین وڑا نی گروہ تیک بہادر نے کہا ہے جو اپجیو سو بینس ہے پریو آج کے کال جیڑا پیدا ہویا ہے جو کڑا کڑیا گیا ہے انہیں ایک دن پھوٹنا ہے ٹوٹنا ہے پریو آج کے کال آج ہے پتہ نکل نو ہو مانگے کن نہیں نانک ہارگون گائے لے چھاڑ سگل جنجال کہن لگے تُسی مالک بھی پگتی کرو تُسی مالک نو انسان دے جامے وچ بیٹھ کے پاؤ پتہ نی اے کڑے نے کد ٹوٹ جانا ہے کادے نو مہت دا ٹھنکا لگ جانا ہے سو پیاریو سنت جدوں یوں دے سنسار وچ سانو پولڑ جیوانو پیارنا سکھاؤں دے کہ کچی دا مان کر دے ہوں کیسے دا مان ہے کدے کہ دا بڑا پانی دیکھیا چوکے کمان کس طرح بجورگان دی جڑی تو ہی ہے کس طرح کمان ہو جان دی کمان دی ترہا ہو جان دی ہے بڑا تو رہ جان دا سیگا لڑکے حسن لگے کہ بھئی دیکھو کیسی کمان ہے کنی پھبدی ہے کمان چوکے بچے شرارتی ہندے ہیں اونا نو گیان نہیں ہند آگا تے بڑھا پیر سی دانس مند بڑا اسے آنا سمیدار سی کہنے لگا اے پر جاند تو پیارے بچوں تسی سنو میری عمر میں جد پہنچو گئے آن تے مفت مل جائے گی تجھ کو یہ کمان تھوانو اے مفتی مل جائے گی تھوانو کے تو پرابت کرن دی لڑنی جان دی لڑنی اس سے ترہاں پتہ نہیں اسی کد اے موقعات جو کھو دینا ہے کی ہنکار کر دے ہیں آج ہے کل نہیں تھوڑی کی بیماری شریر نو آ جاوے پیڑا مو ڈڈو برگا نکڑے آن دا ہے اس سے ترہاں کی تاندہ ہنکار ہے کد اے کنگالا نو شڑکاں دے تیروڑ دیا نہیں دیکھیا گا اس سے ترہاں کی جو بندہ ہنکار ہے بڑھے ہو جاننے ہیں کس طرح ڈینڈ برابر چیرہ ہو جاندہ ہے سو پیارے ہو کیڑی چیڑا ہنکار ہے سو سنت مہاتمہ سانوے دنیا چو خیال کڑ کے مالک دی پگدی دی طرف لیوندے ہے مارا ساون سے کہنے لگے کہ سنت جدوی سنسار دے وچ آن دے ہے او سانو بڑے پیار نہ کیونکہ ویمہ پرما دے وچ پیانو باہر کڑن دیو نہ دی بڑی کوشش اندی ہے میں دہ دہنا نام دان دینے لگیا کہ دیکھو بھی لکمان تنانتر بید بڑے اچھے سن ہو مردے میں جندہ بھی کر سکدے سن پیکمبر سن سب کچھ سن لیکن ویم دی دوائی ہونا دے پاس بھی نہیں سی اس سے طرح مارا ساون سے کہنے لگے مکتی پرابط کرنے ہیں تھوارڈی دے بھجو دے وچ سلامی دینے دا ساڑھے پردان منتری جو پہ لے جو آر لال نیرو سن سو پیارے ہو ہو رو بہت ساریاں ٹکڑنیاں سن لیکن میں نو وہ دے بچے شامل ہون دا موقع ملے آ سانو کافی شو ٹی بھی ملی شیر دیکھن دا ہو دو موقع ملے آ کہ بھئی اے نا نو ساریاں نے اچھی پریڈ کری ہے اچھی سلامی دیتی ہے اے نا نو تسی شیر دکھاؤ تو سن جے ہوں دے سی کہ اے بھی بڑا مندر بڑا اچھا بڑے ہیں کیونکہ آپ وہ اپنا شاوک ہوندہ ہے ہور تو بہت سارے فوجی جنہ دا جتھے جتھے شاوک سی ہوتھے ہوتھے گئے میرا مندرانہ گردوارہ نا بڑا شاوک سی لگاؤ سی گا میں چاندنی چاو گردوارے بھی گیا رکاپ گنج بھی گیا بنگلہ ساپ بھی گیا پھر سوچیاں بھی مندر بھی دیکھنا چاہیدہ ہے جس دی لوگ بڑی تریف کردے ہیں جد میں بڑلا مندر دے اندر گیا اے میں بہت دفعی دست دا ہنا ہے او تھے پندت جیڑا بھی کوئی جاندہ سی پہتے ٹکا لاندہ سی گا جیڑا ایک کر پیام تھا ٹکا لاندہ سی او دو کرنسی دی بڑی ویل جو سی تو ایک کر پیام کافی سمجھا جاندہ سی گا او دے او گلوے چھے جیڑے ہور لوگ ہو تھے ہار چڑھوں دے سی او ہار ہو دے گلوے چپاندہ سی گا اس سے ترہاں او تھے انگریجیاں دا گروپ بھی آیا او نا نے دو جے تا ننگ گے تے میں نے پچھو دو جانو دیکھ کے ایک کر پیام تھا ٹکا او سنے گلوے چھے ہار پا دتا میں پچھے گئے آپ دے پتی کو لے بھی تو بھی ہار گلوے چپا تو انگریجیاں جاکیو دے گے آپ دے تاؤن کرے بھی تو ہار پا ہونو روپیہ دے بھی تا ہار پاوے تو میں مو دے جیب نو ہتھلا کے کندی بھی تھو روپیہ گڑ تو بھی ایک عجیب جندگی دا دیکھیا کہ اتھے بھی دیکھ دیکھ کے کبیر نے بانی جی لکھیا ہے پندت بھی دیکھ دیکھ کے ٹکے کردہ ہے تبھی کچھ دندے ہے تتا ہی اُدھے گلچ ہار حالانکہ ہوراں لوکان دے چڑھائی ہندے ہیں جد میں اگے گیا میرا ایک کہانی دسندہ پاوے ہے کہ جد میں ادھو تھوڑا جگے گیا تو اتھے کبیر سے پتھر دی مورتی بنایی ہوئی ہے میں ادھو اگے نہیں گیا کہ جسم حاتما نے اتنا سنگرش ساری جندگی پتھر پوجہ واسطے کریا ایسی ایدو ود او اس مالک دے پیارے ناڑکی بینصافی کرانگے کہ اُس سے نوں ایسی پتھر بنا کے پوجہن لکھے کبیر سے وہ نے کہا سی پتھر پوجہ ہار ملے میں تو پوجہوں پہاڑ اگر پتھر پوجہنا پرماتما ملدہ ہوئے تو میں پہاڑ پوجہنوں تیار ہوں کبیر دنیا بابری پتھر پوجہن جائے کرکی چکی کوئی نہ پوجہ جاں کا پیسا کھائے جید آپ پہ روج پیسیاں کھانے او چکی نو تاپا توبنی تکھون دے گئے تے اون جنیا آپ کر دے ہیں آپ ڑھونے انہ نو آپ پوئی دے ہیں اسے طرح گروہ نانک دیو جی بھی مہاراج نے بڑے پیارنا کہ پیارے ہو تسی بیدہ شاہ سرانوں پڑھ کے مکت نہیں ہو سکتے جو بید شاہ سرانوں کہندے ہے او دے کہن مطابقی مکت ہو سکتے ہوں آپ کنہ پیارنا کہندے ہے لیکن اسے کی عجیب اکل دے مالک ہے جو کچھ گروہ سیو نے کیا ہے او اسی دن رات کرن لگے پہے ہیں جو مہاتمہ دے گرنٹ کہندے ہے او اسی کرن واسطے تیار نہیں کی کر دے ہیں پچھو اسیونا مہاتمہ دے پھر جدو او مالک دے پیارے آن دے ہیں او دو اسیونا دے ندیا کر دے ہیں برا پلا کے نے ہیں اونا نو منن واسطے تیار نہیں کیوں نو منن واسطے تیار کے سانو کام دی کرود لو مہمکار دی یہ ارچڑی ہے تسی دیکھ لو بخار وارے محبہ جے مشری کیے کہ تُو کھالا ہے تو مشریٹ مٹھی ہے لیکن وہ دے موں دا جائے کا خراب ہندہ ہے تو کندہ پرے لہجو کوڑی ہے یہ ہی حالت ساڑی ہے جدو سنت آکے بڑے پیار نہ کہندے ہے کہ دیکھو بھی تُسی بری طرح فسے ہوں یہ ایتھوانو روگ لگے ہوئے ہیں تینہ روگان دی دعائی نام ہے پس ہی انہوں نے کہنے کہ تُسی سانوی اپ دیش سنو دے تو سنو دے کیوں ہیں اور جس مہاتمہ دی تھوڑے گے گروہ نانک دیو جی مہارائی دی بانی میں رکھ رہے ہیں شبد گوھر نہ سنوڑا ہے جد گروہ نانک دیو جی مہارائی نے بھی آکے اپدیش کیتا دنیا نو سمجھاؤں لگے حالانکہ کل مالک آپ یوں سنسار بچایا پھر بھی سانو پولڑ جیوانو آکے کنی انہوں نے تپچیا کیتی پہلے پائی بکش در پچھوں دے گروہ کال کمائی بکشش انہوں پہلا ہوئی سی پھر بھی سانو ڈیموسٹریشن دین واسطے انہوں نے کمائی کیتی راتان جا گیا ٹھیکنیاں روڑاں دی شیج کیتی اک پاؤں دا اہار کیتا پاری کری تپچیا بڑے پاگ ہر سو بنا آئی بڑے پاری تپچیا اگر مہاتمہ دی جیندگی پڑھ گئے پیاریو دل کمدہ ہے کہ کنی اورنا دی مین تندی ہے تو آپ دے پدیشنو کنیک لوکہ نے سنیا تاتے آس پڑھ گئے تے تن چار سو آدمی نے نام لیا سی ہونا تھو کنی دنیا دے چکر لائیا ہونا دے کوئی گالہ سونڈ واسطے تیار نہیں سی کہیں دے سی اکل بھگاڑ دا لوکہ دی تو اس سے طرح جاد پھردے پھردے آپ بندرہ باندے وچ گئے ہو تھے کیونکہ اسی اصل بھی نکل کر دے انہیں ہیں تو کی نکل ہندی ہے جیسے ساڑھے پیر پکمبر کر دے ہیں ویسے اسی نکل پچھو کر دے ہیں اور نکل وچ اصل کتھے ہیں تو سی دیکھ لو کہ آپ پانی نو رڑک کے او دے وچو بلگ لے تا پیدا ہو جانگے جا دے کی مکھن آجے گا اس سے طرح جی آپاں کسی افتار دی یا سنت دی نکل بنا لانگے کی او تاگت آجے گی تارنوالی کی او سنتوش آجے گا کی اسی آپ دے جڑے سانو بندر دی ترہاں کام کرو لو مہمکار تپا رہے ہیں کی انہوں نو بس کر لانگے تو جد بندرہ بنا پھ گئے او تھی کرشن دا گوپیاں دا سانگ بڑھا کے او لوگ اس سے طرح ہی کام چیشتہ دلیچ لگے ہوئے سانو گروہ شاہد دیکھ کے بڑے ہی پہ پیت ہوئے انہوں نے سمجھوڑ لگے کہ کل جو آگیا بھئی ہون تھوانو پتا ہے کہ جڑے لوگ ریتی روائی دے ویچے لگے ہندے ہیں اگر آپ پونہ دے ریتی روائی نو تھوڑا جاوی پمیں تانج کر دیئے تو انہوں نے برداشت ہونہ بڑا اکھا ہے وہ کہیں دے کہ مہاراج کی ترتی ہو رہا ہے یا پونہ ہو چل رہی ہے یا تارے ہو رہا ہے یا سور چندرما ہو رہا ہے کل جوگدی کی نشانی ہے سانو کی میں پتا لگے کہ کل جوگدی میں آگیا کتھے رہندہ ہو تو گروہ نانک دیو جی انہوں نے جو ساگ بنا رہے سی گے نکل کر رہے سی اصل دی انہوں نے بڑے پیارنا دست دے ہے کہ دیکھو پیارے ہو آگ کل جوگ ہے وہ کتھے رہندہ ہے بڑے پیارنا دست دے ہے رام کلی محلہ پہلا اسٹ پدیاں ایک کونکار ستگرو پرشاد پنہ نو سو دو سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دینیار تپت رہے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دینیار تپت رہے گروہ نانک صاحب کہیں دے دیکھو پیارے ہو چندرمہ بھی وہی چڑ دا ہے اسمان تے تارے بھی وہی ہے سورج بھی وہی تپ رہے دین بھی وہی ہے سب کچھ وہی ہے ہاں بڑے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دینیار تپت رہے ساتر تیسو پان چلارے جھگ جی کے لے تھا وہ کیسے کونکہ آپ پیار نہ کہنے دے ہے پان بھی وہی ہے اور تارتیویوں ہی ہے بندے بھی اس سے تراندے ہاتھ کان ناک وغیرہ سب کچھ پیچھلے جگاں بڑے ہی ہے تو کہنے دے پھرک تو کہنے دے کار جگ جیوان دے اندر پرویش کر دے ہیں کہ پھرکاندہ برتارہ ہو رہے ہیں اصل دی نکل ہو رہی ہے جگ دے اندر چوٹھے افتار بڑھنگے نکلی گروہ بڑھنگے اصلی گروہ دے نکل کر کے اس سے ترہاں بیٹھنا اس سے ترہاں بولنا پوہو جا سب کچھ بڑھنگے پہلا آونا ناو چیلیاں بڑھنگے پھر اونا نا کام چیشٹا کرنگے اوپرو بی بے پہنڈ اندروں اورت سنجھنگے کال جگ نو ہو رکیڑا تھا ہے جیوان دے اندرے پرویش کرنا ہے وہ کہیں دے اے جگ دے وچ آ کش ورتنا ہے گروہ نانک صاحب کہیں دے اے ورت رہا ہے کیونکہ گروہ نانک نے بڑے مٹھا دے اندر ہو رہا تھا جا کے جا جا دیکھے اسی گھا جس مندر دے پوجا کھانگے اس سے ترمستان دے وچ بے حدوی کرنگے ساتر تیسو پان چولارے جگ جی کھی لے تھا وہ کیسے جیوان طلب نیوار جیوان طلب نیوار گروہ نانک اس پرماتماں دے کے فریاد کر دیا کہ اے پرماتماں تو جیوان تے رہم کر تو دیا کر کیونکہ اے جیو کال جگ دے پرپاویٹ ہے کوئی پجندی طرف نہیں ہوں دا کوئی نام دی طرف نہیں ہوں دا گا تے سارے ہی باروں کوش ہے اندروں کوش ہے جیوان طلب نیوار جیوان طلب نیوار ہوئے پروان کارن کرے تیانا کل لکھن ویچار جیوان طلب نیوار جیوان طلب نیوار جیوان طلب نیوار کا زور ہے جس کے سنگ دس بیس ہے کس کا نام ہند جس دی پالٹی ٹکڑی ہے اُو تھے دنیا جن دی ہے جے کوئی نامدہ رسیہ ہے کہیں دے جی یہ دے مکان اچھے نہیں کہتھے دنیا دا کٹھنی گا اور دس سو مہارا ساون سن کہیں دے اندے سی گے کہ جی انہوں نے کسے نے پوچھیا کہ جی مہاتمہ دی کی نشان نہیں ہندی ہے وہ کہیں دے کہ بورڈ لائکے رکھنوں نے انہیں دے کمائی دیکھنی ہے یہ سواستے آپ کہنے لگے وہ کل جو دے گروہ نانے کہنے دے پوچھے جندے ہے ہوئے پروان کرے تیان کل لکھن ویچار کت دیس نہ آیا سنیے تیرت پاس نہ بیٹھا گروہ نانک صاحب کہنے دے میں تھانکی دساوی امریکہ تو آیا کل جو یا انگلینڈ تو آیا یا ہندوستان چو آیا ہے میں کیڑے ملک دا نالما ہوتا تھوڑے سارے ہیں دے آپ دی کلا اندر پیدا کر کے نجا رہے ہیں میں کیڑے تیرتے دا سامنے کیڑے تیرتے ہو بیٹھا ہے بھی تو سی اوٹھے نہ جائے ہو او دا تھوڑے دلا دے اندر یہ جگہ بڑھا کے تھوڑے اندر کدرے کام دی لیر اٹھائی اندر ہے کدرے کرو دی کدرے مو دی کدرے ہنکار دی ایک کھلکار دے لچھن ہے جو کوئی شرسانو باندر دی طرح نجا رہے ہیں جی کہ تے دیس نہ آیا سنیئے تیرت پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نائی مہلے اسار نہ بیٹھا اوہ نہ کہتے مہلے بڑھا کے بیٹھا ہے نہ کھل جو کوئی دانی کسی نو کردہ ہے بھی ایک بندے نو ہو اوٹھے نہ جاوے اوہ دا دان نہ لوے نہیں پیارے ہو اوہ تسی دیکھ لو کال دا جور ہے اوہ باپ بیٹے نو لڑا دن دا ہے پرا پراہ نو لڑا دن دا ہے تھوڑے کولے ہے میاں بی بی جیدہ رشتہ ایدنا پہ بتر ہوندہ ہے اوہ اندر کس طرح لڑا دن دا ہے تسی دیکھ لو کہ ایک آل نہیں تسی سارے بے چین ہیں کہ ایسی سارے جنے بیٹھ کے اے نہیں کہہ سکتے بھی آپ پہ پیارے ہو بسنا ہے چار دن رہنا ہے آپ پہ پیار نہ رہے بھی اے سوچو نہیں نزندہ کہ ایسی ایک باپ دے بچے ہیں کنے ہیں جی چار ہیں تو چہاں دے لگ لگ موں ہیں پانچہ دے پنجیپ آسی موں ہیں تیس واسدے گروہ نانک صاحب کہنے دا ہے کہ پیرا وہ میں تو اندر سامی کیڑے وہ میل بچے رہنے دا ہے وہ تھوڑے بچے رہنے دا ہے داتا دان کرے تہنائی مہلے اُسار نہ بیٹھا جے کو ساتھ کرے سوچی جے تپ کر تپ نہ ہوئی جے کوئی جت ساتھ رکھ دا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بڑھا کے ہوتا کھو لے دا ہے چاہے کوئی روگ لاؤے بماری لاؤے اور وہ کسے نہ کسے پاس اپ سوڑ دا ہے تُسی دیکھ لو ویسوہ مطر نے ساٹھ ہزار برس تپ کیتا سوارگا چو پری آئی سنکنتلا کس طرح وہ دا سارا تپ جڑا سیگا کھولیا جو بھی جت ست سیگا تپ کر تپ نہ ہوئی کورو نانک صاحب کہنے دے جیڑے ساتھ ہوا مہاتمہ دے اڈے ہے اوٹھے تپ نہیں لو کرنگے پجننی کرنگے بوڑ جرور لائے ہوئے گا تک رو تپ نہیں کرنگے تپ کر تپ نہ تپ کر کڑا ہے بھئی ترمس تھان مندر ہے گردواری ہے سسنکر ہے پوکی ہے وہ ایک دوجہ دی بکھو تا دیڑے بن جانگے ایک دوجہ دی نندیا چگلی تپ کر تپ نہ ہوئی یہ سارے جنہیں اپا ترمس تھان بڑھو تپ کر رہے جے کو ساتھ کرے سوچی جے تپ کر تپ نہ ہوئی جے کو ناؤں لائے بدنامی کل کے لکھڑے برو نانک صاحب کندے دیکھو پیاریو جیڑا کوئی اوش نام نا جیڑا نام کن کن دے ویچ بیاپک ہے وہ دینا جڑے گا وہ دی سارے بدنامی کرنگے پہلا تو دی کار وڑے جیڑے وہ ہی چنگی مرمت کردے ہیں یہ کدروں آگیا وڑا پاگت پھر پڑوس وڑے دیکھلا کہ ایک کڈا کا پاگت دو دنا نکی بن دا ہے جیڑے نئی ندیا کرنے وہ بھی کرے گا تو یہ کدروں نمیدی گلد سارے لگیا ہے گرنانک صاحب کہنے دے اے ہی اس نام وڑے دی نشانی ہے جی کوئی نام لے بدنامی جیڑا نام لندہ ہے وہ دی پھر بدنامی کیوں وہی دہ دے ہے مارک ساون سنگھ دے جیڑے کوئی آشری میں جاندے سی گے تو پڑوس وڑے لگ جاندے دہ دن پہل لائیں اوہ تُو گیا نہیں تُو اگے جاندہ ہندہ سی گا انہ نے بڑے آکے کہنے مہاراج جی سانوں لوگ نا پڑوس وڑے تانے مار دے جیسی یوں دے نہیں ٹھوکنے کی گا لائت کی گیا نہیں مہاراج جی ہس کے کہنے دے دسو بھئی ہورو تھوڑی کی سیوا کرنا ہور تھوڑی کی مدد کرنا تو تھوڑے یاد لاؤں دے پر لیا نو بھی تُو سی گئے کیوں نہیں ٹائم کٹو سو ایس واسدے گروہ نامک صاحب کہنے دے نام لینڈ وڑے دی کل جو جڑا ہے بدنامی کرائے گا لوگ خانو وہ تھے جہان نہیں دے رہے گا جی جے کو ناؤں لے بدنامی کل کے لکھڑے ای جس سکداری تیسے خواری چاکر کے ڈرنام جا سکدار پوے جنجیری تا چاکر ہاتھ مارے نام گروہ نانک دیو جی مہاراج کال نو کہندے دیکھ بھی پیارے جی جی سکداری ہندی ہے جیڑا ہنکاریا ہندہ ہے مار اسے نو پہندی ہے جیڑا چاکر بن کے رندہ ہے ان کسی نے کی کرنا ہے تو کہندے ٹھیک ہے تیرا جب ہے تیرا راج ہے پر اسی تیرے گریب بن کے چاکر بن کے اس پر ماتما دے رہ رہے ہیں تو چاکر اتھو مرنا پیارے آ اسی تیرے راج دے جو کچھ تُو پیدا کیتا ہے اسی اس نو کو دو برتے ہیں اسی تیرے گریبی وجہ دے نالی گریبی تار کے ہی نام جپڑا ہے اسی آب دے سیوکان بھی یہی سکھون سکھون واسطے آئے ہیں کہ دیکھو پیارے ہو کہ چیدہ ہنکار کر دے ہوں مشک سمان جان یہ دے ہی سوامی جی نے کہا اسی بہتی آٹھو جام ساس دودھارا نتی ہی چالو ایک دن کھالی جان یہ مشک ہے پانی بھی مشک دہ ایک پاسے مو ہندہ ہے تاتھ بھی تھوڑے چرویدیوں کھالی ہو جان دی ہے یہ مشک دے ویچھو دو پاس سے پانی چل دا ہے ساہ چل دا ہے اوپر نو بھی کر دا ہے نیچے نو بھی کر دا ہے ایک دن کھالی چام ایک دن یہ سواس کھالی ہو جان گئے کہ گروہ نانک دیو جی مہارائی نے کار جیڑا سیگا وہاں نو پتہ ہے گروہ ارجان دیو نے کہے گریبی جیدہ ہماری تیس اگے کونہ ٹکی کہن دیا ساڑی دیا گریبی تارن کیتی ہے سو ایس واسطے کار جوگنو سب کش دیل لچن دس دیتے تو کار جوگ گروہ نانک دے گے نمشکار کر کے چلے گیا میرا تھوڑے کوڑے کوئی جور نہیں گا کیونکہ گروہ نانکنو کافی انہیں لوگ بھی دیتے بھی تیرا سونے دا مندر بڑا دنے ہے موتیاں دا لیپ کر دنے ہے بڑا بڑا تین سہولتان دے سکدہ ہیں گروہ نانکن دے مت دیکھ پولا ویسرا تیرا چتنا آواناو موتی تے مندر اس سے رہا رتنی ہوئے جڑاؤ تو کن دے اسی کی کرنے ہیں چار دنے تے کٹنا ہے میں انہوں دیکھ کے پولنا جاوانا میں تیرا پرماتما دا نام جپنا ہے اور اگے گروہ نانک دیو جی آپ دے پیارے آنو سنگتنو اپدیش کر دے اسے کھانو جی جا سکدارے پوے جنجیری تانچا کرہ تھو مرنا آنکھ گونا کل آئے آنکھ گونا کل آئے تے جگتے کے را ریات پاوس جے گونا دے تاں پایے کل کل والی سران بیڑی کاجی کرشنا ہویا گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے لگے دیکھو بھی پیارے ہو آپ دے سنگتنو کہندے ہے کہ ایک یوگ دے وچ کی ہے کہ جیڑے نیا کرنواڑے ہے جج ہے کاجی ہے انہ دے دل کاڑے ہے جی کوئی انہوں نے وڈی دے دندہ ہے او دے حق وچو فیصلہ کردے ہے بے شک تو کننا بھی مقدمہ چھوٹا کیوں نہ ہوگے او سو وقت دا ایک واقعہ ہے کیونکہ کاجیاں دے ہتھ نیا دی پرنالی سی جی میں جج نیا کردے ہے تو تیلی دا بڑھ کاجی دے بڑھ دے نال پیڑ گیا تو کاجی دا جڑا بڑھ سی او مارا سی گا تیلی دا بڑھ تکڑا سی گا او سنے او س بڑھ نوں چک کے سڑ دتا او بڑھ دی تہون ٹوٹ گی مر گیا کسے نے آکے دسیا کہ کاجی ساہب تیلی دے بڑھ نے تھوڑا بڑھ پڑا مار دتا او دو دا دل ٹھیک تھاک سی گا او کہنے لگیا تو لال کتاب کر لی تو کہنے لگیا بھے لال کتاب دا فرمان ہے او تیلی نے بیل پڑھایا ہی کیوں تیلی نے پڑھایا کیوں کھاڑ کھائے کرے میں شٹنڈ بیل کا بیل تیر پی یہ ڈنڈ سو پیاریو آج کل یہ نیا پر نالی گروہ نانک ساہب کہندے جو جو بہنہ آ رہا ہے پودے ویچ آنکو سوڑنا ہے ہاں بھائی کل کل والی سران بیڑی کاجی کرشنا ہویا بانی برہما بید یتھر بڑھ کارنی کیرت لہی آم پاتوین پوجا ساتوین سنجم جاتوین کا ہے جنے ہو چاہے تسی برما دے بڑھائے ہوئے بید پڑھ لو چاہے گروہ نانک دی بانی پڑھ لو ستائی سمرتیاں پڑھ لو ٹونہ دے وچ سب گون دوش دسے ہے کہ جنے ہو کس طرح پوڑا ہے کس طرح دا جت سات رکھنا ہے پوجا کرنیت کی گون ہونے چاہی دے ہے تو آپ کے لگے جدو تھوڑے اندر سنتوش ہی نہیں تھوڑے اوہ جگہ جس اشتن دی تیو پوجا کر دیو کونوں اندر پرگٹی نہیں کرے آگا جت بین کہے جنے ہو جنے ہو دا متوالتہ اتنے ہندہ ہے پیارے ہو کہ اسی وہ تاگیج بج جانے ہے کہ ایس تو باد اسی کوئی بریائی کال آنگ تو کم نہیں لماں گے کہ ایس بھی نہیں تاگا ہند آگا ہون سی رسوں بڑھا لینے ہیں جو میں گروہ گوبیند سنگھ نے کڑا پونڈ لگیاں کیا سی گا کہ دیکھ بھی سکھا سکھی اصول دی ہاتھ کڑی لگی ہے ہون پرآیا تھن پرآئی استری چید کڑا تیرا ہلدہ روے گا سکھول توڑ دیں گا میرا سکھا ہون تسی دیکھ لو جنے ہو بھی اسی پونے ہیں کڑا بھی پہن دے ہیں تو کنگا پونڈ لگیاں بھی انہوں نے دینڈ لگیاں بھی کیا کہ دیکھ بھی کنگی دے گونتا آرن کریں کنگی پہلا آرے ناڑ ہڈ چراؤں دی ہے پھر سرتے سوار ہون دی ہے تیدے طرح پرجہ پرجہ کٹ مرے تیدے طرح جو نام جپنا ہے یہ نہیں بہانہ بھی میرا سر دخدا ہے پیر دخدا ہے میں تو بیٹھیا نہیں جاندہ جی چکر ہوندہ ہے تُسی دیکھ لو گروہ نانک صاحب کہندے سارا دن میں دوری کرائے ہر سمرن بیڑے بجر سر پڑائے سارا دن سی آب دے پیٹھ دا ٹبر دا اندریاں دے پھوگا دا کیا کیا نہیں کر دے جو دو نام جپنا ہے پہ وہ دو ہر سمرن بیڑے بجر سر پڑا ہے وہ دو کہنے جی نید ہون دی ہے چکر ہون دے ہے جی من نہیں لگ دا دسو بھی لاؤں گے تا لگونا اس واسطے گروہ سے پیار نہ کہندے ہے پت کر پورا ساریاں سمرتیاں برما دے بنائے بیدان دے وچھوی یہ ہی صفت ہے وہ ہی گروہ نانک صاحب کہہ رہی ہے ہاں بھئی پت ویڑ پو جا سات ویڑ سنجم جات ویڑ کا ہے جنے او نا وہ تو وہ تلک جڑا وہ سچ ویڑ سوچنا ہوئی کہنے پندت روڑ نوڈا بھی ہے تلکی بھی لاؤں دا ہے پو جا بھی کر دا ہے لیکن جڑا اندر ہے وہ دنیا دے پدار تھا واسطے دنیا بھی شکلان واسطے کلب دا ہے یہ صرف پندت واسطے نہیں جے ساڑھے اندر بھی یہی چیز ہے اسی بھی دکھاوے دی پکھ دی کر دے ہیں پیارے ہو کیونکہ اسی دوسرے نو تانا دنے ہیں کہ اوڈے چیزے نقصہ نہیں یہ ریک واسطی ہے پائی دیا سنگھ نے لکھیا سی سکھی صدق نہ پہنڈ دی دور منجل گلہ ماردہ بیٹھ کے کرے سکھا دیا سنگھ نہ سکھیا سکھی تینے پائی کچھنوں گجرگے بھرے سکھا تینے پہنڈ دنے گروہ نانک نے صرف پندتان واسطے لکھیا وہ تو پندتان دا جو اور سی کا جس ویڑے بانی لکھی ہے آج جو لکھن جو کچھ آج جسی کر دے ہیں لوگ وکھاوے دا تو سانو بھی لکھ دیں گے جس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں نہ وہ تو وہ تلکی چڑھو نہ ہوں دا تو ہوں دا تلکی چڑھو دا ہے لیکن ہردہ جڑھو دنیا سے پدار سانوہ سے کلب رہا ہے ناو تو وہ تلک چڑھو سچ وین سوچ نہ ہوئی کل پروان کتیب قرآن پوتی پندت رہے پوران جدو گروہ نانک دیو جی مہاراج آئے سی اوہ سوقت بڑے شراد پابند مسلمانہ دار آئے سی گا پورنا نے کیا سی گا کہ تس ہی کوئی آدمی پران گیتا نہیں پڑے گا کوئی پندت رون نہیں منے گا تس ہی کی کرو قرآن نو مننو بولویا نو مننو کیونکہ وہ جو سی میں سکھ تیاس دے وچ پڑے آئے جواننا ایسا سی کہ کوئی مورتھی پوجا بھی نہیں کر سکدا سی گا پندت لوگ اندر وڑ کے پومے بچارے اوہ ناد پور لین دے سکے سنکھ بجا لین دے سکے ایس واسطے گروہ نانک صاحب اوہ سوڑے دی پھوٹو کچکے کہن دیا ہے دیکھو پیارے اوہ کل جگدے اندر راجیاں نے کس طرح ترمدیوتے بھی پابندی لاتی ہے اج بڑا حچھا اور آج ہزارڈا کہ ایسی جس وی ترم نو منیئے سانو کھل ہے سارڈے دے کوئی پابندی نہیں ایس واسطے ایسی نواز پڑیئے روزا رکھیئے گرو گرن سیو نو پڑیئے توجا ارچنا کشی کریئے کوئی کسی نو ٹوک نہیں گی یہ ڈیموکریسی دا سارا سوکھ ہے ایس واسطے گرو نانک صاحب کہن دیا ہے اوہ اس ویڑے دی ایک حال تھا جی حالانکہ میں قرآن اچھی طرح پڑیا ہے پیارے اوہ دے ویچ کوئی ماری چیز نہیں لکھی ہے لیکن جڑے شرہ دے پابند ہے وہ خود نہیں پڑ دے گے جڑے شرہ بڑھائیا اوہ ہی لوگ پڑ دےیا اسے تو چل دے ہے کیونکہ یہ اسے قرآن دے سکھیا تے چلیے تا اوہ دے ویچ تے یا کہ وہ پرماتما ایک ہے تو سب نو اندرو ملدہ ہے ایس واسطے ہو کہن دیا اوہ ایک اسے دے نال تسی دشمنی نہ کرو یہ ہی گرو گرنسیب دے وچ ہے اوہ نے شروع گرو نانکرے ایک کو اونکارت کریا ہے ایسے درہ مہامل صاحب نے بھی ایک خدا ایک پرماتما لیکن اسی ہو جوان نہ جان دے ہون کر کے جدو بٹوارہ ہویا ہے شرہ دے قیدیاں نے گرو گرنسیب دے پترے پاڑ کے وچ پکوڑے پاتتے کران دے پترے پاڑ کے لوکاں نے پکوڑے پاپا بیچے میں آرمی دے وچ سی کیسے شرہ دے قیدی جیڑے لوک موسلمان سمیدار سی اسی دیکھیا اور سر تے گرنس چکی پھر دے سی گے سارے پنجیے انگل گیاں پا وہ آنے کوئی یا نہیں بڑھان جاں مہاراج کرپال کے اندے سچیائی دا بیناس نہیں ہند آگا جنہاں نو سمجھ ہے وہ شرہ دے قیدی نہیں ہندے گے وہ خودے ڈڈو نہیں بڑھ دے گے وہ سمندر دے ہنس بڑھ دے ہے وہنا دا وشال دل ہندہ ہے کھلا دل ہندہ ہے خور قرآن دے اندر مطا دل دے لیچے خیال ہوئے بری سکھیا ہے نہیں پیارے ہو کول ملا کے گروہ گرنس ہے دے نال ملدہ جلدہ ہے جوان دا پھرکاو ارویچ ہے اے پنجابی ویچ ہے جی کال پر وان کتیب قرآن نانک ناؤں پیارے مان کار کارتا توں ایکو جان برو نانک دیو جی مہاراج کہیں لگے ہے وہ کرتا پگوان ایک تو مسلمانہ نے پابندی لاتی ہر ایک رحمان کہے گا ہن اسی جس لفظ دے میں چجڑے ہنے ہیں لگے ہنے ہیں سانو اوہی لفظ پیارا ہندہ ہے دوجہ لفظ نہ سانو کرنا ہندی ہے قبیر صاحب نے کہہ ہندو کہتا ہے رام ہمارا مسلمان رحمانہ آپس میں دو لڑے مرد ہے مرم نہ کہوں جانا ہندو کہندے ہے سادھا رام ہے مسلمان کہندے سادھا رحمان ہے دونے لڑ دے ہیں پتہ دونہ نو نہیں ہمارا ساونے بسال دے کے کہندے اندر سی بھی ایک پورب دا آدمی سی گا ٹک کاول دا آدمی سی پچھم دے علاقے دا دونہ نے سیر کر لیا پسل بھی جنواز تے جدو ٹائم آیا تو دونے چگڑ پے جڑا فاکستان دا سی ہم تو گندم بھی جیں گے تو پنجابی جڑا سی گا وہ آدھا بھی ٹکڑک بھی جنی ہے دونے چگڑ دے سی کوئی آدمی دونہ جوانہ دا واقع سی گا وہ آدھا بھی تُسی چگڑ دے ہو بیج لیا ہوا پو اپنا جد بیج لیا ہوا کہندہ تُسی لفجان سے چکڑ دے ہو چیج اک کو تیسے میں تو تُسی اور رحمان میں پرماتما ہے رحم دے پرماتما ہے پلٹو سیم نے کیا سی وہ پورو پچھم تاکتے مسلمان لوک کہندے ہیں پچھم دے وچ خدا ہے تے ہندو کہندے ہیں پورو دے وچ ہے وہ پورو پچھم تاکتے ہیں محجر دے والے جائے دو سر مارتے تو مسید دے وچھ جا کے سرنم ہوندے ہیں وہ مندر دے وچھ اس سے ترہ نام دے وچھ کہندے ہیں ہندو انا ترکو کانا دوہا تے گیانی سیانا ہندو پوجے دیورا مسلمان مسید نامے سو سیویانا دیورا نام مسید یہ جڑے ساڑے چگڑے پائے ہیں سنت جدو ہوندے ہیں وہ کہندے ہیں آؤ پیارے ہو سچی مسید سچا گردوارا تھوڑا شریر ہے نام دے وچی کہندے ہیں ساڑا کسے نہ چگڑا نہیں اسی تو وہ پوئی دے ہیں جڑا نا بار لے دیورے چاہتے نہ بار لے مسید چاہتے ہیں نامے سو سویویانا دیورا نام مسید اس واسدے سنت جدو ہوندے ہیں سانو پیار نا کہندے ہیں سو گردو نانک دیب جی نانک ناو پیار ہے مان کر کرتا تو ایک کو جان ہے او پرماتمہ ایک جے سانو کوئی سمجھاوے سنت آکے کہندے ہیں کہ دیکھو پیارے ہو او پرماتمہ سارے ہیں دے ایک ہے او سارے ہیں دے داتا ہے او نو تسی اللہ کہلو رام کہلو جد کبیر نو پچھا گیا تو کس دا ہے تو کبیر صاحب کہندے کہ بھئی کبیر پونگرا رام اللہ دا سب گر پیر ہمارے او کہندے ہیں میں تا رام دا سمجھ لو بچہ رام اللہ دونہ دائیں ہیں میں سارے گرو پیر جیدو پہلا ہوئے مالک دے پیارے میں سب دا یادر کردہ ہیں کیونکہ وہ سارے پرماتمہ دے پغت ہوئے پرماتمہ ناڑ مل گئے ہیں سو ایس واسطے سنت جدوں بھی گرو نانک دیو جی جس لیڑے موڈی کھانے تو باہر جا کے سلطان پر بیٹھ گے اوٹھ کشرا دیکھائی دیاں نے جا کے پرماتمہ دیکھا ہے پرماتمہ دیکھا ہے موڈی کھانے تو بھی ہندو کہا تھا ماری ہے بھی تسی مسلمان اج کل تھوڑا راج ہے جی میں کیا ہندو ہے تسی ماروں گے ہندو کہا تھا ماری ہے مسلمان بھی نہ ہے تے جہے جہاں تسی میں نے مسلمان سمجھ دیو میں اوہ ہو جاوی نہیں پانج تت کا پتلا گئی بھی اکھے لے ماہیں میں پانج تت دا پتلا ہے لوگ میرے شریع نو نانک دے ہیں گئی بھی طاقت اوہ پرماتمہ میرے اندر بھی یا تے تو اڑے اندر بھی ہے سو ایس واسطے سنت کبیر سے بھی کہن دے ہیں ابل الہا نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگو پجیا کون پلے کو مندے تو اس نور تو اس پرکاش تو اس شبتوں تو سارے پیدا ہوئے ہیں اس سارے آجی تندن رات نکارہ دے رہی ہے کینو اسی بلا پلا کی ہے سارے اس پرماتمہ دے بچے ہیں نانک ناؤں پیارے مان کر کرتا توں ایک کو جان نانک نام ملے وڑے آئی تے دو اوپر کرم نہیں گروہ نانک دیو جی مہارائنے سب تو پہلا کال دے لچھن دے سے کہ کس طرح جیوان دے اندر پرویش کر گیا ہے ایک کل جگ ہے کلا نو پیدا کر دا ہے اس واسطے آپ پیار نہ کہن دے ہیں کہ وڑے آئی کینو ملے گی جیڑے نام دی کمائی کر دے ہیں ایک جگ دے وچ نہ جپ نہ تپ او دس سے ہسی جی کوئی جپ تپ کر دے ہیں اونو وہ کھولن دا ہے تو سارے شبد نو بچار کے دیکھو جو کچھ میں بولیا ہے اس واسطے آپ پیار نہ کہن دے ہیں جیڑا نام ہے پرماتمہ دے دروار وچ جا کے اس نو وڑے آئی ملنی ہے تینو نام کہلو پاسکورٹ کہلو بیجا کہلو آپ ایتھو امریکہ جانا ہے پہلا کی کر دے ہیں جیڑے امریکہ دے لوک او تھو نمہ دے ہیں او تھو نمہ دے گورمنٹ دے مکر کیتے ہیں او نکل جاننے ہیں تو آگ دے موہر جیڑے اونا دے ملک دے لوکانے دیتی ہے او لنگ دے ہیں او تھو نمہ دے گورمنٹ نے جیڑے تو لگ جاندی یا موہر او امریکہ جا داخل ہو جاندہ ہے اس سے طرح پرماتمہ بھی وہ سنتھانوں پہ ایدہ ہے وہ اپنی موہر دے کے پہ ایدہ ہے جنہا لوکانے پرماتمہ دے دروار ویچے جانا ہے اونا کوڑے دیو موہر شاپ اچھی طرح دیکھ دا ہے بھئی ہے تُسی انراغ ساگر نو پڑ کے دیکھو او دے ویچے کبیر سہیب تو کنہ کا پھلے کھے پاپا پوچھ دا ہے کہ تُسی میں نو آو دی موہر شاپ تا دکھا دے ہو جی جیدے لگی ہوئے گی میں انہوں چھڑ دوں گا میں ادھر نیڑے نہیں جاؤں گا لیکن سنتھانے آگتان انہوں دسنا کی اندھا سیوکانوئی دس دن دے دیکھو بھئی تیس واسطے آپ پیار نہ کہن دیا جنہاں نے مالک دے دروار جانا ہے اے مت سوچو کہ سانو کہنے پوچھڑا نہیں گروہ رامدہ جی کہن دے جی جیہاں ڈانڈ کو لے نا جگات ست گروہ کردینی ترکی شاپ تو پرماتمہ دی طرفوں ہوں دا ہے پرماتمہ انہوں آگو دی موہر نام دی دیکھے پیئی دا ہے جی دیتے لوندے ہیں تگے جو تو دیکھ دے ہیں سو اے سواستی آپ پیار نہ کہن دے ہیں کہ دیکھو بھی پیارے ہو نام تو وض کے اور کوئی کرم نہیں گا نام وڑے نو بڑیائی ملے گی اے سواست دیکھے دے جننی نام ساریا کیا کرم کمائے ہور جننے نام دا آسرا شڑتا نام دی جی دے آت اندر توکھنی پیاسنی جی دے اندر تڑھنی نام دی ہوئی تو کہنے لگے انہوں نے دا حالت کی ہے جننے نام ساریا کیا کرم کمائے ہور نانک جمپور بڑ دے مار گی یا سننی اوپر چور چور سن تے بڑے جندہ ہے اوستے مار پہن دی ہے پھر پولسوالے نو زندے ہے پولسوالے خوب اوستے مار پہن دے ہے عدالت سجا کر دی ہے تو دے کیک سور سی بھئی اوہ آودہ کار چھڑ کے پرائے کار وچ گیا سیا اس سے طرح اوہ پرماتمہ ساڑے شریر اندر ہے اگر اسی ایس کار نو ایس ہر مندر نو چھڑ کے اوہ دی باہر خوج کر دے ہیں ساڑی وی چور آلی حالت ہوئے گی جو مالک ساڑے اندر ہے تو ساڑی انتجار دے وچ ہے تکے گروہ نانک ساڑ دے سنگے جی دے کارندر واسد ہوئا اوہ دو جے دے منگڑ واسدے جاندہ ہے تو دوسرا اوہ سنو کتنا اڑا باز اندہ ہے اوہ کتنا پلیا مانک سا سب کچھ تیرے کرے ہے اور جدو ہوں سی باہر خوئی دے پھر دے ہیں گرانتھاں دے ویچے پوتھیاں ویچے مندرہ ویچے کی گرانتھاں نو میڑا نی دن دے کیوں بے پیاری ہو کسے گرانتھنو پڑو سارے تھپڑ مار دے ہے سترے شا فکیر دے کل اوہ برائے صاحب نے تھوانو کہانی دیسی سی تو بڑا ہاتھ رسدہ گروہ ہر گوبندے وقت تو لے کے گروہ گوبند سکتک ہویا ہے ایک دفعہ سکھ بانی پڑ دے سی خوب مجھے نال بیٹھے سی گے اوہ چلیا گیا جا کے بیٹھ گیا ایک مینٹک تاو بیٹھا مو کر کے پھر انہیں پیٹھ کر لی ہونٹھوانو پتا ہے جیڑے یسی شرادے گئی دے ہنے ہے تو بانی کنی پیٹھ کی تھی اوہ کین دیب پلے آمار ساتھ پیٹھ کی تھی ہے تو وہنو سمی آن لگے اوہ کیوں سمیدہ ہے وہنو ڈڑے مار کے دے پچ گیا ہونٹھوانو پتا ہے ابھی سکھا تو کتھی برداشت انہیں سی انہیں جا کے گروہ کولے شکید کی تھی گروہ کبندھ سنگھ نو کہہ لگے مارا جی دیکھ لو تھوڑے مو دی بانی اوچاری ہوئی کنی پویتر ہے سارے ایجد کر دے ہے ایک گیا جا کے منٹکتا مو کیتا پھر پٹھ کر کے بے گیا جیسے ہی آنکھیا تو تھے بٹے مار کے پجیا ہے گروہ کبندھ سنگھ نے اس سترے نو بلالیا کیوں بھی پیاریا دس تیرتی شکایت کر دے ہے کہنتا جی ہے تا ہے سچے شکایت یہ نہیں کر دے ہے پرے دے بچ بڑا راج ہے جدو میں گیا تے مینو کہہ ابھی تُو کامی ہے تُو کرود بھی ہے تُو چور ہے تُو یار ہے سارے ایر تیرے چاہے تُو نام نہیں جب دا گروہ کولے کیل لے کے جائیں گا پہلا تو تھا دو چار تھا میں مو ککے کیتا جدو مو تھک گیا پھر میں کہتو ہی کر لی گروہ صاحب جنیاں مرنی ماری چلو تے میں تا کے نا دے پیار پھڑ دایا تانے ہے جنے رو جنے سن دے آیا پڑ دے آیا یہ نا دے سٹنی لگ دی کوئی یہ نا دے پتا نہیں ہے کہ گروہ صاحب جی تُسے کہیں جے مو کرڑے بڑھائے ہیں سو او حالت ہے گروہ نانک صاحب کہن دے جی دے گھر اندر پرماتما ہے پونو بید شاہ سر بھی انا با دندے آو پلیا مانسا تیرے اندر ہے ہائے کٹ میں سوچت نہ ہی لانت ایسی جند تلسی یا سنسار کو پیام ہوتیا بندن گروہ نانک صاحب کہن دے سب کش کر میں باہر نہ ہی باہر ٹولے سو پرم پلائی پھر کہن دے کرا اندر سب باتھ ہے باہر کش نہ ہی تُسے جتھو مرضی ہے مشری نو کھاؤ مو مٹھ ہے گروہ گرنث نو جتھو مرضی پڑھو یہ سواستے کہن دے ہے کہ دیکھو پیارے ہو جتھے تھوڑی وستو پرماتما تھوڑی شریر اندر ہے گروہ نانک نے چھوٹے یہ شبدے ویچے پیار نہ سمجھایا بھی نہ موقتی جپچ ہے نہ تپچ ہے نہ مندران چھ گیڑے کا ڈڑڑناڑا ہے تو جو کش مندران چھ سن دے وہ دیکھتے عمل کرناڑ ہے جو کو گرنثان چھ پڑھ دے انہوں سمجھن وچ ہے یہ کی کہن دے ہے بید کتیو کہو مت چھوٹے کلیر سہیو کہن دے چھوٹے نہیں بڑے اتو مہاتمہ نے پویتر مہاتمہ گروہ نے لکھے ہے بید کتیو کہو مت چھوٹے چھوٹا جو نہ بچارے جڑا گرنثانو وچاردانیو چھوٹا ہے تلسی صاحب نے گروہ نانک دی وڑی تریف کری کہن دے گروہ نانک بڑا سورما بہادر سی گا جی نے آف دے گرنثنو پویتر رکھیا وہ دے وچی میڑ شراب نو جگہ نی دیتی کی اسی میڑ شراب جیڑے گرنثنو مننو والے ہیں تُسے سوچ کے دیکھ لو کی اسی توبہ کر دے ہیں گروہ نانک سہیو کہن دے ایتار تیتے سب نو جیندہ ایک کو جائی حق ہے بکری پاتی خاتھ ہے تاکی کڑے خال جو بکری کو خاتھ ہے تنکہ کبن حبال تُسے کہانی پڑھ کے دیکھو لہور دنی چندی جد گروہ نانک سہیو جی لہور گئے تُسے دنی چند سراد کر رہا سی گا آف دے وڑی رہاں دا تو گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے لگے تُو تا کھیر تے پرشاد بڑھائی بیٹھا ہے تے تیرا جرا وڑی ہے او تا گھور جون چاہے او تا بگے آردی جون بے چاہے تودہ تے کھانا ہی نہیں تُو بڑا پریشان ہویا کہ مہاراج جی اے دے وچ کیر آ جائے تا ہوتا بڑے اچھے ویشنوں سی گے تی یون کیوں ملی تُو کہنے لگے بھی دیکھ تُو جا تا سنت اچھ تنپانی دنے ہیں تُو دے ہوتے تُو چھٹے مار دیں تُو تیرنا بات کرو گا پھر شریر شڑو گا حالانکہ سنت ایسا کر دے نہیں پھر پھر وہ کسے کوئی اونا دا جیے بندہ پشلا جس طرح کبیر شہیو اٹھ جنم ترمداز پھر 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 دے رہے نیرو نیما دے کدھے اونا دے کرے کمیں بالکبن کے ہوندے کدھے کمیں ہوندے سی لیکن اونا نے اسے اتوار نہیں کیتا سی گا تاکھر ترمداز دے جامے چاکے ہوندے پشاڑ کیتی نام دےنا کوئی ممولی بات نہیں ہوندے پیارے ہو گروہ کدھے ہوں گی نہیں سیو کنوی شڑ داگا کنے جامے تارن کرنے پہ ایس واسطے جدو اونا نے تو جامے دے ویچ گئے پھر جاکے اونا دے موقتی کیتی دونی چند نوں دونی چند نے او تھوڑا جاوستے پایا پرشاد موچ پایا وہ بولیا وہ کہندہ تسی تا ویشنوں سی پیو اور تھوانوں کی ہو گیا تو کہند لگیا میرے پڑوس کسی نے میٹ ترہ ہویا سی میں نے وہ واشنہ آئی میرا دل کی تانت میڑے کھارنوں ایس واسطے وہ واشنہ دا بجدہ ہی میں یہ جونی بچ آگیا ہے تسی دیکھ لو جد اے ساکھی تو کی ہے جد واشنہ دا بجدہ دیم ممولی مرن میڑے واشنہ آئی تب او بگیار دی جون چا گیا تیجڑے روز کھاننے ہیں سو ایس واسطے تلسی صاحب نے گروہ نانک دیو دی بڑی تریف کیتی ہے سو گروہ نانک صاحب کہندے پیاریو پرماتما تھوڑے اندر ہے لیکن جینے اندروں کھو جیا ہے سو سی اوڈے کھولے جاؤ اوٹھوانو دستیگا کے اندر کھنے وڑنا ہے کس طرح وہ مالک لوں ملنا ہے نانک نام ملے وڑی آئی پھر دوں پر کارم نہیں جے کار ہون دے منگن جائے پھر اوڑا ماں ملے تہی پھر دوں پھر دیں